اسلام علیکم ناظرین ایک نئے پروگرام سوال آپ کے جواب ہمارے میں حابداللہ کے خدمت میں پیش ہے میرے ساتھ موجود ہے ڈکٹر مصرد پرویش سابب ڈکڈاکٹر صاحب کیے ہیں ڈکڈاکٹر صاحب کچھ سوال ہیں جو لوگ پوچھ رہے ہیں خاص کر جو شیڈ ہیں جو کون فلیکس ہیں جو شیرہ ہیں اور گلایس ریل دی ہائیڈ ہیں یہ چار پانچ سوال ہے یہ میں نے آپ سے کرنا ہے آپ نے ان کے جواب دینے جو ناظرین کمنٹ کر رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں فون کر رہے ہیں ایک یہ فیشری ویڈیو ان لوگوں کی تمہاری بنا رہے ہیں جانوروں کے لوگ پونچ رہے ہیں کہ آج کل کیا ریٹے یہ ان پنجاب کی ریٹ ہے اور پوجläہ پاکستان پر پنجاب میں یہ بنا رہے ہیں آپ لوگ سب کی دھماب بنا رہے ہیں بناہ رہے ہیں اور کار کا کیونکہ یہ جب ہم نے پچھلے سال اس کیا تھا سٹارٹ تو اس وقت چیزیں بہت سستی تھی آپ کو پتہ ہے کہ لوہا باہر سے آ رہا تھا اب اس وقت نوی روپے کلو تھا اور آج لوہے کا ریٹ جو ہے پائپ کا وہ ایک سو اٹھالیس روپے تو اب جو شیڈر بنا رہے ہیں اس میں ہم نے کوئی بیس روپے کا اضافہ کیا ہے یہ بیس روپے فوٹ اب ہم زیادہ چارج کر رہے ہیں کیونکہ لوہا مہنگ ہو گیا ہے اس وقت لیبا جو ہے وہ سات سو روپے پر ڈے پہ آتی تھی آج کل آٹھ سو روپے پر ڈے پہ آتی ہے پھر ٹرانسپریشن کی مہنگ کی ہوگی ان کی کرایا جات یہ وہ وہ زیادہ ہو گئے ہیں تو آج کل اگر اوپر والا شیڈ صرف بنوائیں تو دو سو بیس روپے ہے اور اگر نیچے والا جو ہے وہ فارش ہوگا ہے یہ وہ تو ایک سو ساٹھ روپے مزید ہے ہو جائیں گے تو یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ تین سو اسی روپے میں کمپلیٹ ہوگا آپ کمپلیٹ شیڈ تین سو ہسی روپے میں اور جو اوپر والا ہے وہ دو سو بیس دو سو بیس ہوگی ہاں اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ کچھ لوگوں کے ہاں بیجلی نہیں ہوتی تو اگر بیجلی نہیں ہے اور وہاں پہ جنیٹر کا استعمال ہے تو وہ جنیٹر کے فیول کے چارجز جو ہیں وہ بازیمہ کلائنٹ ہوں گے ایک بہت بڑی کونٹیٹی ہے آپ کے پاس ایپل سائلیج کی ہے اس کا ریڈ بتائیں اور کیا جو ریڈ آپ دے رہے ہیں یہ ڈیلیوریٹ ہے یا ڈیلیوری جو ہے وہ کلائنٹ پہ ہیں دیکھیں ایپل سائلیج ہے ایک یونیک چیز ہے پہلی دفعہ ہم ہی اس کی مارکٹنگ کر رہے ہیں پہلے یہ کسی نے شاید نام بھی نہ سنا ہوگا تو اس کو جو ہے ایک تو ساڑھے آٹھ روپے یہ ایڈ سائٹ ریٹ ہے ہمیں نہیں پتا کہ اس نے کھانا لیکھ جانا ہے کل کو ہمیں کو کہہ دیتا ہے جی آپ گوادر میں دیں تو آپ کیسے دیں گے وہ گرایا بازیمہ کلائنٹ ہوتا ہے اور سائلیج کا ویسے بھی ڈیلیوریٹ نہیں ہوتا وہ ہمیشہ ایڈ سائٹ ریٹ ہوتا ہے اور دوسرے یہ ہے کہ اس جو ایپل سائلیج کی ہے یہ چھے ماہ لائف ہے اگر وہ تھوڑی تھوڑی کوئنٹسٹی مانگوائیں گے یہ چیک کرنے کے لئے جی دو بیگ بھیجنے چار بیگ بھیجنے تو وہ پوسیبل نہیں ہوتا ہمارے لیے کہ ہم جو ہے وہ پہلے چنیوڑ کیوں کہ یہ ہماری چنیوڑ سرگوتا روڈ پر سٹورج ہے اس کی تو گاڑی بھیجیں اور وہاں سے چار بیگ مانگوائے تو اگلے بندے کو سیمپل دیں تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہیں داڑی نال مچھاں بڑ گئی ہیں وہ داڑی نال مچھاں تینیوڑ سکتے ہیں اس کی افادیت بھی بتائیں لوگ کہیں کہ دیکھیں جانور کم کھلا سکتے ہیں فیٹننگ والے دودھ والے چھوٹے جانور بڑے جانور کو کھلایا جا سکتا ہے ایک تو میں احران ہوں کہ لوگ میں سے پوچھتے ہیں کہ جانور اس پر کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا بھئی آپ روزانہ سیب کھاتے ہیں ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہوتا ہے بلکہ بیماری میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ سیب کھائیں تو آپ کھاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا اور آپ کے جو جانور ہے وہ بیمار ہو جائے گا how it is possible کیا یہ ممکن ہے کچھ سوڑی سی سوچ کچھ بھی ڈیویلپ پریں کہ آپ کو کچھ نہیں ہو رہا اور جانور اس سے بیمار ہو جائے گا آپ بھی اس سائلت کو کھا لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا وہ ایسے یہ خمیر شدہ جیسے آپ دودھ کو دہی میں کنوائٹ کر کے خمیر کر لیتے ہیں اور دہی کھانے سے اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو پھر مجھے بتا دیں میں پھر اس کا کوئی آپ کو متبادل بتاؤں کہ آپ یہ کھائیں تو اس لیے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس سے فوری طور پر بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس میں کاربوجرز بہ جاتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو شیرہ نہیں مل رہا وہ جب یہ ٹی ایم آر میں اس میں ڈال لیتے ہیں تو شیرے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس میں اتنی وقین ہی ہے وہ موجود ہے اور لیکوڑ فارم میں موجود ہے تو وہ ہی کام میں شیرے نے کرنا ہے اور وہ ہی اس نے کرنا ہے تو اس لیے آپ ٹی ایم آر میں اس کو نکس کر لیں تو اس کی دوسری بھی ختم جائے گی اور اس میں خوشبو بھی بڑی اور مدر کی بات یہ ہے کہ اگر یہ آپ ایک یا دو بیگ لے کے اپنے فارم پر رکھتے ہیں تو آپ کے پورے محلے میں یا گاؤں میں سیب کی بھی خوش ہو آئے گی اور جو ہے وہ پڑوسی بھی پوچھیں گے کہ سیب کی بیٹی ہیں کہاں رکھی ہوئی ہیں تو یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے ڈاٹ ساب کون فلیکس کا بتائیں ٹرنو کی حساب سے آرڈر آ رہی ہے کیا اس کی ریٹ کیا ہے اور افادیت بتائیں دیکھیں اس کا جو ابھی والیم اتنا نہیں ہے کیونکہ یہ اوف سیزن ہوتا ہے بیسکلی مکہی کا مکہی اس سیزن میں تھوڑی پیدا ہوتی ہے جتنی کہ مئی یون میں جو پروپ آتی ہے وہ اس کا والیم بہت زیادہ ہوتا ہے یہ مکہی کی پروڈکٹ ہے بیسکلی جو آپ دیکھیں کہ کوئب کیوں اوپر دانہ جب لگا ہوتا تو آپ اس کو توڑتے ہیں تو نیچے ایک جلیس ہی نکلتی ہے چوکر اس کو آپ کہہ لیں تو یہ وہ چیز ہے اور یہ توڑی سے بھی سستی ہے اور افادیت اس کی بہت زیادہ دودعظم ہے کیونکہ یہ فائبر اس کا ڈی ایف بیسٹ ہے تو ڈی ایف فائبر جو ہے وہ بعد میں سیلولوز میں اور سیلولوز بعد میں گل کوز میں کرمائٹ ہو جاتی ہے جانوال کے پیٹ کے اندر تو یہ بیسکلی انرجی سے بھرپور ہے یہ ہے کہ توڑی سے اس کی پروٹین بھی زیادہ ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ سائلج کون سائلج یعنی مکہی کے سائلج کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں توڑی کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں سبز چارے کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں یا چوکر کا کچھ پورشن 50% آپ چوکر کو ڈیپلیس کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ تھوڑی سی انویشن آپ کریں آپ اپنے فارم کو اکانومائز کر لیں گے اور جب آپ کے اخراجات کم ہو جائیں گے تو ڈیفنیٹلی آپ کا پروفٹ بڑھ جائے گا تو اب لکیر کے فقیر مت بنے کہ میرے دادا نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا بھئی دادا جی اب چلے گئے اس دنیا سے اب آپ کی باری ہے کچھ سوچیں کچھ اپنے آپ میں کوئی تردیل ہی لے کے آئے دنیا کہیں سے کہیں چلی گئے اور ہم ابھی تک اسی خل چوکر مٹ کے ہوئے ہیں اب یہ ہے کہ ٹی ایم آر کا دور ہے آپ ٹی ایم آر بنانا شروع کر دیں مکہی کے سائلنج جو ہے اس وقت استعمال کرنا چاہیے جب آپ کے پاس دوسری پروڈکٹس نہ ہوں اتنی ویریویبل پروڈکٹس ہے اس کے ملک کا بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کو کوئی الہدہ سے ایریا جو ہے ریزارک بنے کے ذات نہیں ہے کیونکہ یہ بائی پروڈکٹ ہے سائلنج بائی پروڈکٹ نہیں ہے وہ خود ایک پروڈکٹ ہے تو بائی پروڈکٹس جب تک آپ اس پر شفٹ نہیں ہوں گے تو آپ کی مہنگائی میں اضافہ ہوتا رہے گا اب یہ ہے کہ لوگ رونا روتے ہیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جناب ٹی وی پہ بھی روزانہ مہنگائی اتنی ہوگی ڈال ایک سو دو سو اسی روپے کلو ہوگی بھنڈی دو سو چالس میں تو بھئی آپ اس سے بہتر الٹرنیٹس جب تک آپ نہیں کریں گے آپ روتے رہیں گے اور یہ آپ کے نصیب میں لکھا گیا جب تک آپ اپنے آن اندر چینج نہیں لائیں گے آپ نہیں اب اگر بھنڈی ڈیوڑھ سو روپے کلو ہے تو ایک سو ستر روپے فش کا گوشت اویل بھلا ہے آپ فش کھا لیں اور وہ والی فش جس میں کانٹے بھی نہیں ہوتے اور جو کوئی بھی آج گا کیونکہ فش ایک دم سے مارکٹ میں آگئی ہے سردی تیمپرچر ڈاؤن ہو گیا تو رچ پروٹین سورس ہے آپ ضروری آپ کی جو ہے زد ہے کہ ہم نے بھنڈی ہی کھا نہیں ہے جو مہنگی یہ ٹماٹر ہی ڈالنا ہے اور اس کے ڈھائی ڈالیں کچھ چینج لے کے آئیں فش ایک انتہائی مفید پروٹین ہے اور وہ اگر آپ کو کونے دو سو دو سو یا ڈیو سو کلو مل رہی ہے تو آپ وہ کھا لیں اب رونا بھی ہے کہ جناب مہنگائی بڑی ہوگی آلٹرینس پر بھی نہیں جانا آپ اس پر چلے جائیں اس سے ایک تو یہ ہے کہ جو فش فارمر ہیں ان کو پیسے کم بچ رہے ہیں میں اس موسم میں تو ان کا بھلا ہو جائے گا آپ کی ہانڈی سستی ہو جائے گی ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی تو اس پہ نہیں جانا قدو ٹنڈے کھا لینے اور ہونا بھی ہے کہ جناب ہمارے مہنگائی ہوگی ہے اور ہم یہ آپ ادھر چلے جائیں فش کھا لیں دو چار دن فش کھائیں گے خود ہی قدو ٹنڈے کی پرائس نیچے آ جائے گی آپ جب بلکہ ہوتا یہ ہے کہ آہ جس چیز کی مہنگائی زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ خریدی جاتی ہے کہ سٹاک کرنے وہ فریج بھائی لیتے ہیں قدو سے تو بھئی چھوڑ دو یہ آداد چھوڑ دو چینج لے کے ہوا اپنے آپ میں کیا کر رہے ہیں آپ بلکل ایک یعنی پوری دنیا اپنی یعنی اسی فیصد ملکوں میں فش میجر ڈائٹ ہے بلکل تو اس پہ آتے ہیں فش اور چاول آپ کے جو ہماری جو بہن تھی بنگلہ دیش جو ہمارے سے جدا ہوگی تو وہ سارے جو ہے چاول اور فش ہی کھاتے ہیں سارا ساتھ بلکل تو کیا وہ مر جاتے ہیں یا ان کو کچھ اور ہو جاتا ہے بھئی آپ پاس چاول بھی بافر ہے آپ کے پاس فش بھی بافر ہے تھوڑی سی ڈائیٹ میں چینج کر دیں گندم خود خود نیچے آ جائے گی تو ابھی کھانا بھی آٹا ہی ہے چلیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ روٹی نہ کھائیں لیکن ہفتے میں ایک آت دبا بندہ کر سارے آئیٹم چاول کے ہمارے میں رہا ہوں میں وہاں کساوہ اتنا بد ذائقہ وہ کساوہ ہوتا ہے کساوے کا وہ پیڑا تھا بنا کے آگرہ دیتے تھے چاول ساتھ ہوتا ہے اور ساتھ میں فش تو یہ تین چیزوں کو آپ نے وہ رودانہ یہی کھاتے ہیں وہ تو پورا بریازم آپ کا افریقہ جو ہے وہاں مین ڈائٹ ہی ہے فش اور وہ سارے تو وہ اسی طریقے سے بیلس کرتے ہیں اور وہ آپ سے زیادہ طاقت بار ہیں تو اب یہ ہے کہ جب میں افریقہ میں تھا تو ہمارے ایک روپے کے بدلے ساتھ روپے ان کے سی ایف اے یعنی گرنسی فار فرانس این افریقہ وہ ملتے تھے اب ریسنٹلی میں میں نے وہاں سے کچھ بندے بھیجے ہیں وہ کاجو کے لیے تو ساٹھ تین میں ہو ہے یعنی ہمارے ایک روپے ان کے سارے تین سی بار تو یعنی تین سال ہی ہوئے ہیں اس کو تو تین سال میں آپ کی اکانومی ان سے آدھی رہ گی یعنی پہلے کہاں تھا اور آپ کہاں آگیا تو اب یہ ہے کہ تھوڑی سی اس پر کریں وہ چیزیں جو امپورٹ ہوتی ہیں یا وہ چیزیں جو مہنگی ہیں ان کو چھوڑ دیں بھائی تو اس کے ایلٹرنیٹیاں بچے اچھے موجود ہیں تو وہ بس کیونکہ ہمارے جو خوابتین ہیں وہ بھی اسی دگر پر لگی ہوئی ہیں کہ بودھ والے دن قدو بکانا اور منگر والے دن ٹینڈے بکانے ہیں تو ٹینڈے اگر مہنگے ہو گئے ہیں پہلے کبھی سستے ہوتے تھے اس اس لیے ہم نے عادت ڈالی قدو ٹینڈے اب اگر بندی اور قدو ٹینڈے مہنگے ہیں تو بھئی آپ فش کھا لیں کہیں بہتر ہے آپ اگلا سوال کریں چھوڑیں دیا اس کو آپ نے ٹی ایم آر کی بار کی اس کا بھی ذکر آیا بیچ میں شیرہ کب باہتا ہے شیرہ بیسکلی ایک تو ہے شوگر ملوں کا شیرہ تو شوگر ملوں کا شیرہ اس میں بہت زیادہ کیمیکلز ہوتے تھے تو ہم نے دو قسم کے جو شیرے ہیں وہ ڈیویلٹ کیے تھے ایک تو یہ ہے کہ کینو کا شیرہ کینو کا شیرہ یہ ہے کہ ہم کینو کا جو چھوٹا جس کو آپ کہتے ہیں کیرہ چھوٹے سائز کا کینو گر جاتا ہے تو ان لوگوں سے ہم جرابتہ کیا کہ آپ یہ کیرہ ہمیں دے دیں تو ہم اس کو پریس کر کے اس میں سے جو نکلتا ہے اس کو کنڈینسٹ کرتے ہیں وہ جب گاڑا ہو جاتا ہے ستر ویسکوسٹی ہو جاتی ہے پینسور سے ستر تو وہ بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے دوسرے کیرہ اور اس کی افادیت زیادہ ہے کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل وغیرہ شامل نہیں ہے کوئی ڈیلیٹیشن نہیں ہے کہ پیوٹی ہے اور ہے بھی وہ آپ یوں کہہ لیں کہ اورنگ کلر گاہ تو وہ کھلائیں اس کی زیادہ اچھے ارساد ہے لیکن وہ کیونکہ کروپ آتی ہی ڈیسمبر میں ہے اور پھر اس کی گریڈنگ میں وہ نکلتا ہے تو اس لیے ہمیں وہ تھوڑا سا انجزار کرنا اگر کوئی آرڈر کرنا چاہیے تو وہ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں لیکن ملے گا دیسمبر میں لیکن ہم پیسے نہیں پکڑیں گے ویسے آپ لکھوا دیں کیونکہ جب تک چیز آنا جائے وہ شرمندگی تھی پچھلے دن ہم نے کاجو کا وعدہ کیا تو وہ کرونا آگیا لوگ کہتے ہیں جی آپ نے وعدہ کیا تو اب میں کیا کروں یا فلائٹ بند ہو گئی تو ابھی تھائی لینڈ سے نہیں ہوئی تو جیسے ہی ہوں گی تو پھر ہی آئے گا نا پہلے کیسے آج اگر آپ اس کو آگ لگا دیتے ہیں تو وہ پوری رہا جلتا ہے اور پھر بھی بڑھ جاتا ہے یہ ایک لٹر دوسرے آپ مٹی کے تیر یا پٹرول کے جتنا سو لٹر جلتا ہے جتنے ٹائم میں یہ ایک لٹر بھی نہیں جلتا تو اس کی ٹائم جو ہے بیوریشن وہ زیادہ ہے جلنے کی یہ آہستہ آہستہ جلتا ہے تو پہلے جب میں نے ایک اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تو میں نے سب کو کہا بھی ایک سو چالیس میں سے لے لو پھر دوسری ویڈیو میں نے کہا جی ایک سو ساٹھ میں لے لو تو آج کل یہ دو سو بیس روپے تک پہنچ گیا ہے تو اب یہ ہے کہ آپ جو ہے ڈیر کرتے ہیں جب تک ہمارے سر پر ڈنڈا نہیں لگ جاتا ہم کامی نہیں کرتے یعنی وہ جب سردی جب تک جانور پانچ دس مر نہیں جائیں گے ٹھنڈ سے ہم اس کو خریدنے کو تیار نہیں ہوتے پہلے بندباس کہا لے تھا سستہ ہوتا اب دو سو بیس پہ پہنچ گیا ہے تو اب آپ بھاگ رہے ہیں میرے پاس روزانہ ہی آجاتے ہیں پانچ سی لوگ کے جناب ہم وہ دے دیں ٹھیک ہے میں تو دے رہا ہوں لیکن ریٹ تو مارکٹ کون ہے میں پروڈیوسر تو نہیں ہوں میں تو صرف میڈیئیٹر ہوں کہ میں لنک کروا رہا رہا ہوں کہ وہاں سے جا کے لے لیں پیسے آپ نے ان کو دینے ہے لینے پیسے انہوں نے چیز آپ نے لینی ہے آپ لیں لیکن خدا رہا ان ٹائم ڈیسین کیا کریں ابھی میں یہ ایپل سائلیج کا کر رہا ہوں تو مجھ پتہ ہے کہ جیسے ہی یہ ختم ہوگا تو سارے بندے آ رہیں گے جی وہ ہمیں چاہیے وہ ہمیں ایپل سائلیج چاہیے اور ابھی میں کہہ رہا ہوں بھی سٹاک کر لیں تو وہ سوچ رہے ہیں وہ کہتا ہے جی میرے چچا ڈیائے ہوئے ہیں وہ مری میں سیار کر کے آئیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا پھر ٹیلی فون کر لو ٹیل فون بھی نہیں کرنا ہوں اچھا آپ ڈاک سب لوگوں کو بتائیں بھی کہ گلائسر الڈیائیڈ ہائی کیا کیونکہ بہت سارے لوگ پھر جو ہمارے فارمر گلائسر الڈیائیڈ ہائی ہے وہ مرکیت رام ان کو بتا دیتا چونکہ یہ ایزی ہوں کہ یہ ہے گلائسر الڈیائیڈ ہائی ہے گلائسر الڈیائیڈ بسیکلی ایک عام حالات میں نہ جلنے والا کیمیکل ہے یہ بائیو ڈیزل سے پیدا ہوتا ہے جن ملکوں میں بائیو ڈیزل پروڈکشن ہوتی ہے مثلا برازیل ہے یوں کے میں بھی بائیو ڈیزل بنتا ہے کینڈا میں بنتا ہے ہر جگہ بنتا ہے تو ان ملکوں میں یہ ایک ویسٹ ہے کیونکہ آپ کو پہلے ایک دفعہ اس کو گرم کرنا پڑتا ہے تو جب گرم ہو جاتا ہے اور اس میں سے دھوان نکلنے لگا جاتا ہے پھر آپ اس کو آگ لگا جاتے ہیں پھر یہ خود بخود جلتا رہتا ہے اب یہ ہے کہ ان ملکوں کے لیے تو نہیں ہے کیونکہ مائنس میں ٹیمپریٹر ہوتا ہے اور پہلے کون گرم کرے اور کڑائی رکھے اور اس کے نیچے آگ لائے پھر وہ کڑائی لیکن ہم یہ کام کر سکتے ہیں ہمارے ہاں سارے کام ہیں تو ہم اگر ایک کڑائی میں رکھے اور اس کو ایک شیڈ میں رکھ دیں تو آپ کا شیڈ جو ہے وہ پوری رات گرم رہے گا ایک کڑائی سے اچھا یعنی ٹھائٹی بائی سکسٹی کا اگر شیڈ ہے آپ کا یہ نا نہیں ہے کہ اپنے یہ تکریباً اٹھارہ سو سکیئر فوٹ شیڈ کے لیے ایک کڑائی کافی ہے وہ سنٹر میں آپ رکھ دیں اور سو جائیں بے شرک وہ پوری رات جلتی رہے گی صوبہ بھی آئیں گے تو وہ جاتی ہوگی ایسا نہیں آیا کہ اب لوگ جو کمپیر کرتے ہیں جی پیٹرول پٹرول کا ریٹ تو ایک سو پانچ روپے ہے ایک سو پانچ روپے ہے تو آپ ایک کڑائی میں پٹرول رکھے آگ لگا کے تو دیکھیں وہ ایک دم سے آگ جلی چھتک جائے گی اور اس کے بعد دماغہ شماکہ ہوگی اور اس کے بعد ختم مٹی کا تیل کا بھی یہی ہے دیزل کا بھی یہی صورتحال ہے کالا دھوان نکلے گا ایک دم سے جلے گا اور اس کے بعد ختم جانروں کو بھی تکلیف ہوگی ایک دم سے ہیٹ اوپر چل جائے گی اور پھر ایک دم سے نہیں ہے اس میں ہیٹ کانسٹنٹ رہتی ہے یعنی آپ یہ بات نہیں ہے کہ ایک دم سے جلا اور جناب ایک پتہ چلا جیلی ٹیمپریٹر سو پہ بہت گیا اور اگلے گھنٹ میں زیرو ایسا نہیں ہے یہ کانسٹنٹ ہیٹ دیتا ہے تو اسی دیئے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اور میں میرے فرم میں پہلا بندہ ہوں جس نے اس کا تجربہ کرتی اور پاکستان دنیا میں بھی اس کو ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا لیکن ہمارے ہاں کنٹرول شیڈ بنے ہوئے یہ خاص پر پولٹری کے لیے بڑا ایفیکٹیو ہے کہ چھوٹے چھوٹے کی گروڑنگ کرنی ہے تو آپ کی کاس کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے آپ پہلے تو گروڑر لے کے آتے ہیں تو وہ گروڑر پتہ چلتا ہے جی وہ ڈیڑھ لاکی کسٹ کر رہا ہے بڑا گروڑر جو ہے وہ ایک گروڑر لے کے آتے ہیں پھر اس میں یہ مٹی کا تیل ڈالتے ہیں پھر اس میں سے گرم ہوا اندر ڈالتے ہیں جس میں اس کی سمیل بھی ہوتی ہے اور اس ہوا میں کیونکہ کاربن مونو اکسائیڈ کا بھی ہوتی ہے وہ ان جانوں کی آنکھوں کو خراب کر رہتی ہے وہ انہیل کرتے ہیں پرائی زوجہ پر اتنے پیسے پھر دوائی پر خرچ کرتے ہیں اس کے اور اس طریقے سے ہم ایک مسلسل ایک پریشانی کا سامنا کرتے ہیں سردیوں میں اب یہ ہے کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے نہ سمیل نہ دعا نہ اس کا کوئی اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کو کہ جناب اندر کوئی آگ جلی ہے یا نہیں جلی کوئی تو آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنے ہی تافی اب ہمینے اجازت چینل کو شیئر کریں سسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیڑائی کا اندر بھائیں اللہ حافظ